تو دوستو اگر بجٹ ہے آپ کا دس ہزار سے اوپر یعنی کہ دو ہزار اور آپ نے ملا رکھے یعنی کہ آپ کا بجٹ ہے بارہ ہزار روپے اور آپ لینا چاہتے ہیں ایک بیس فون بارہ ہزار روپے کی قیمت میں ایک آپ اچھا فون لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے فون مل جاتے ہیں دیکھنے کو اور اگر بات کی جائے کہ کون کون سے فون مل سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کئی ساری کمپنیاز یعنی کی بات کریں تو ریڈ می اور آپ لوگوں کو یہاں پر ریئیل می ویو یہ ساری کمپنیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بات کریں اگر اس فون کی جو آپ لوگوں کو انڈر ٹویل تھاؤزن کی رینج میں ملتے ہیں ان میں آپ لوگوں کو بہت اچھے سپیسیفیکیشن اور پرائز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو افورٹ بیل فونز ویلو فور منی فونز مل سکتی ہیں بات اگر کریں کہ ان فونز میں آپ لوگوں کو کیا کیا خوبیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو ایک بڑی ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتی ہے سادہ سادہ ایک بڑی بیٹری یعنی دو سے تین دن چلنے والی آرام سے بیٹری مل سکتی ہے اور بات کی جائے تو آپ لوگوں کو ایک زبردست پروسیسر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایک آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتی جو کی بڑی ڈسپلے ہوگی تو یہ ساری خوبے آپ لوگوں کو ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ تو جب آپ لینے جاتے ہیں یعنی سٹور وغیرہ میں تو آپ کو بس وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اس کی ڈیزائن دیکھئے یہ ساری چیزیں دیکھئے اور وہ آپ کو چیپ دیتے ہیں یعنی کہ یہی ورلڈ یوز کرنا پڑے گا مجھے چیپ دیتے ہیں تو آپ کو وہ فون لینا پڑتا ہے پھر بعد میں آپ پشتاتے ہیں تو اگر آپ ایک بیس فون لینا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ بائی کر پائیں گے ایک بیس فون تو آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا آپ لوگوں کو ٹاپ تری بیس فون انڈر ٹویل تھاؤزن کی رین میں تو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہم لوگ بات کریں گے آپ اپنے ٹیسرے فون سے اگر بات کریں تو ٹیسرا فون ہمارا بہت ہی زبردست آتا ہے جو کی کیمرے پرفارمنس میں بہت ہی اچھا ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بیٹری بھی بڑی مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ایک اچھا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس فون کی اسپیسفیکیشن سب سے پہلے نام جان لیتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں شاومی طرف سے آنے والا ایم آئی ای تھری جو آگے آپ کو انڈر ٹویل تھاؤزن کی رین میں مل جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس فون کی سپیسفیکیشن اور پرائز بات کریں اس فون کی تو آپ لوگوں کو کی سپیسفیکیشن کے ساتھ وقتہ کو 2 گیس کا آپ لوگوں کو سناپ ڈرگن سکسٹی پائی پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر 4GB RAM اور چوہ سٹر جی بی کا انٹرلی سٹوری دیکھنے کو ملتا ہے جس کو آپ 256 جی بی تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو اگر بات کی جائے اس پروسیسر کی تو آپ لوگوں کو گیمنگ بغیرہ کرنی ہو یا پھر آپ لوگوں کو ملٹی ٹاسک ورگ کرنا ہو ہائی انٹ ورگ کرنا ہو یہ ساری چیزوں میں آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو نہ لیگ آنے والی ہے نہ پرابلم آنے والی ہے اس فون میں آپ لوگوں کو یہ ساری خوبیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اگر بات کریں یہاں پر ڈسپلے کی تو 6.0 انچ کی سوپر ایمولاد ایش دیسپلے دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو 283 ppi ڈنسٹی کے ساتھ ڈسپلے ملتی ہے جو کہ ایک سوپر ایمولاد ڈسپلے ہوتی ہے یہ خوبی اچھی ہے اس فون میں کہ ایش دیسپلے ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو سوپر ایمولاد ڈسپلے ملتی ہے وہ بھی ایک بڑی ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے کیمرا اگر دیکھا جائے تو 48 plus 8 plus 2 میکا پکسل کا ترپل کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے ریڈوی نوٹ 8 کو بھی کڑی ٹکر دے سکتا ہے اور اگر بات کی جائے نائٹ موڈ میں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا کیمرا پرفومنس اس میں ملتی ہے LED فلیش کے ساتھ یہ فون ریئر میں ملتا ہے کیمرا اور 32 میکا پکسل کا فرنڈ میں کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ کے سیلپی بھی بہت ہی تگڑی ہو جاتی ہے بیٹری کی بات کریں تو 4030 ایمیچ کی آپ لوگوں کو ایک بڑی بیٹری ملتی ہے جیسے کہ آپ دو دن تو آرام سیلوزی کر پاتے ہیں ساتھ ایساتھ کوئٹ چارجنگ 3.0 کا سپورٹ ملتا ہے اور USB ٹائپ سی پوٹ آپشن اس میں آپ لوگوں کو ملتا ہے بات کی جائے ریئر میں آپ لوگوں کو لک وائز بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو فنگر پرن سکینڈر بھی بیک میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرے کر اس فون کی تو آپ لوگوں کو ساری چیزوں سے ایک پاور پیک ملتا ہے فون یعنی ساری سپاسیفیکیشن تگڑی ملتی ہے اور اگر بات کی جائے پرائس کی تو ویلو فور منی بھی یہ فون ہے آپ لوگوں کا 12000 روپے کی قیمت میں آپ لوگوں کو یہ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ہے نا ایک کمال کا فون تو اب ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پر دوسرے فون کی طرف دوسرا فون ہمارا آتا ہے ریال می کی طرف سے جو کی آتا ہے ریال می 5 پرو اور اگر بات کرے ریال می 5 پرو کی تو اس میں آپ لوگوں کو بہت اچھی سپیسیفیکیشن اور پرائس دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کی under 15000 کی لینج میں لانچ ہونے والا فون آپ لوگوں کو 12000 روپے کی قیمت میں مل رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں اس فون کی سپیسیفیکیشن اور پرائس ریال می 5 پرو کی اگر بات کرے تو یہاں پر آپ لوگوں کو اکٹاکو 2.3 گز کا snapdragon 712 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کی 4GB RAM اور 64GB کے انٹرلی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کو 256GB تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں بات کریں اگر اس پروسیسر کی تو snapdragon 712 ایک بہت ہی پاورفول اور ایفیشن پروسیسر بہت ہی اچھا فون لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور بیک سے اور فرنڈ میں بھی یہاں پر آپ لوگوں کو ڈسپلے کے مااملے میں 6.3 انچیز کی full sd 409 ppi density کے ساتھ یپی ایسل سیری دیکھنے کو ملتی ہے ہاں پر آپ لوگوں کو ambelade یا super ambelade یا option دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بہت لوگوں کو bezels بہت ہی پتلے دیکھنے کو ملتے چھن بہت پتلا دیکھنے بے back سے دیکھنے میں بہت آسم لگتا ہے فون یہاں پر آپ کو gradient look جیسا option ملتا ہے بات سنسر ملتا ہے اور اگر بات کی جائے فرنڈ کامرے کی تو 16 میگا پکسل کا فرنڈ میں کامرے دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر یہاں پر بیٹری دیکھی جائے تو 4035 ایمیج کی بیٹری آپ لوگوں کو ملتی ہے ووک چارجنگ 3.0 کا سپورٹ ملتا ہے اور یویس بی ٹیپ سی پورٹ جس اپشن آپ کو اس فون میں دیکھنے کو ملتا ہے گوریلا گلاس 3 کا پروٹیکشن بھی ملتا ہے جسے کہ یہ سارے خوبیوں کے ساتھ ایک پاور پیکٹ فون بن جاتا ہے تو جو میں آپ لوگوں کو فون بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ تو یہ بیکار فون ہے بیس فون ہے اس لئے انڈر ٹاپ 3 کے لسٹ میں ہے تو آپ ان میں سے کوئی ایک فون چوز کر سکتے ہیں اپنی پسند کی کمپنی یا پھر اپنی پسند کی جو آپ کو پسند فون وہ لے سکتے ہیں یعنی فون سیم ہے بس یہ ہے کہ کون سا بیسٹ رائے گا اس وائز سے میں نے بتایا ہے باقی آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا سب سے بیسٹ لگا فون اور ہاں اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ان لوگوں کو جو ایک بیسٹ فون لینا چاہتے ہیں انڈر ٹوال ٹاوزن کی رینج میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹفکیشن کے بیل آئیکن کو دبانا مد بھولے گا اب ہم بات کرتے ہیں لوگ یہاں پر اپنے پہلے فون کی تو اگر پہلے فون کی بات کریں تو ہمارا آتا ہے ویڈیو کی طرف سے يو ٹوانٹی جو انڈر ٹوال ٹھاوزن کی رینج میں ایک صد سے بیسٹ فون ہے ویلو فور منی بھی فون ہے اور اس میں آپ لگوں کو ایک اچھی ڈسپلے ساتھ ساتھ آپ لگوں کو ایک اچھا پروسیسر اور ایک اچھا کیمرا پرفورمنس ایک بڑی بیٹری یہ ساری خوبیاں آپ لوگوں کو ملتی ہیں Vivo U20 میں اس لئے یہ حق دار بنتا ہے پہلے نمبر پر آنے کا تو چلی جانتے ہیں اس فون کے سپیسیفیکیشن اور پرائز بات کریں اگر اس فون کی تو آپ لوگوں کو Vivo U20 میں پفومنس کے معاملے میں اوٹا اور ٹو گکس کا آپ لوگوں کو اس Snapdragon 675 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے 4GB RAM اور 400GB کے انٹرلنہ سٹوریج کو ساتھ جو کہ 256GB تک اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ آپ لوگوں کو look-wise بھی اچھا لگتا ہے اور پفومنس کے معاملے میں بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو Snapdragon 675 کا پروسیسر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ لوگوں کو Redmi Note 7 Pro میں جو کہ انٹر 15,000 کی رینج میں لانچ ہوا تھا اس میں دیکھنے کو ملاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو اب 12,000 روپے کی قیمت میں دیکھنے کو مل رہا ہے دسپلے کی بات کریں تو 6.5 inches کی full HD 395 ppi ڈینسٹی کے ساتھ IPS LCD دیکھنے کو ملتی ہے bezels بہت ہی پتلے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ v-shape یا پھر دوڈ ڈروپ ناش دسپلے کے ساتھ ملتی ہے اور آپ لوگوں کو چندی پتلہ دیکھنے کو ملتا ہے کیمرے کی بات کریں تو 16,8,2 مگا پکسل کا triple camera دیکھنے کو ملتا ہے LED flash کے ساتھ اور 16 مگا پکسل کا فرنڈ میں camera دیکھنے کو ملتا ہے تو camera performance بھی آپ لوگوں کو یہ Redmi Note 8 کو ٹک کر دیتا ہے تو camera performance بھی بہت ہی زبردست ہے اور اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ لوگوں کو battery کے معاملے میں 5000 mh کی battery دیکھنے کو ملتی ہے fast charging option ملتا ہے بڑھ یہاں پر آپ لوگوں کو USB type C port جیسے option دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اب اگر آپ کو بات کریں اس phone کی price کی تو 10,990 روپے کی قیمت میں آپ لوگوں کو یہ phone ملتا ہے اور یہ ایک best phone ہے under 12,000 کی range جو کہ سب سے number 1 پہ آتا ہے تو آپ مجھے یہ بتانا مد بھولیے گا کہ آپ کونسا phone use کر رہے ہیں اور کونسا ابھی next 220 میں لینا چاہتے ہیں یا پھر جو مجھے phone چھوٹ گیا ہو یا پھر جو بھی آپ کی نظر میں best ہو آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں سادھی سادھ اس ویڈیو کو like کرتے چلیے گا subscribe کلیجئے گا آپ سے next video میں thank you for watching جن موسیقی